السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہمارے دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے کلمہ تیب اللہ الہی اللہ کی اہمیت اور وزن کتنا باری ہیں آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلا نبی صدق جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کلنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارشیں کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں سترہ ویڈیو فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ تیبہ کی لا الہی اللہ کی وہ کیا ہے کلمہ تیبہ کا غزن بڑا بھاری ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے اب اس کی فضیلت سنی آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح ابن حیبان کی روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہی اللہ کہتے ہیں میں نبی ہوں میں کچھ ایکسٹر کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے تو ایک مرتبہ اللہ سے کوششن کیا سوال کیا اور کہا اے پروردگار اے دنیا کائنات کو چلانے والے آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں ان کو کیا لگا وہ نبی ہے کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے تو کہا اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو سپیشل آپ کی عبادت ہوں آپ کو یاد کرو اور اس کے ساتھ دعا مانگا کرو اس کلمے کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے تو کونسا کلمہ ہے مانگنے کے لئے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے وسیلہ ہی ہے تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں سب ہی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے سب ہی کہہ رہا ہے میری پوری قوم کہہ رہی ہے آنے والے لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں نے کہا میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں کلیم ہوں تو سپیشل کچھ دیجئے مجھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر اے موسیٰ یہی کافی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تزید کرتے تھے اللہ سے تو کہا نہیں کوئی سپیشل مجھے چاہیے یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں مجھے سپیشل چاہیے تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کوئی مخصوص چیز بتائیے سات آسمان مطلب چودہ چیزیں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا بھاری ہو جائیں گا اور ساتوں زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ اس وزن کا اندازہ نہیں ہماری دنیا کے وزن کتنا ہوں گا ہماری صرف ملکیوے گیالکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جسو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوں گا اور ہماری ملکیوے گیالکسی جس کی اندر دودیا گیالکسی میں سو ٹریلین سٹار ہے بہت بڑی گنتی ہوتی سو بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے سو ٹریلین سٹار ہے اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کئی کئی گناہ دس دس بیس بیس تیس سیس چالیس چالیس بلکہ سورج کی مقاولے میں تیرہ ہزار تیرہ سو بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے وہ حساب بہت بڑا ہے ہم کر نہیں سکتے آسانے سے ہمارے کلکویٹر بھی نہیں کرتے بارہ ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے ایک ایک اتنا وزنی ہے یہ صرف ہماری ہے اور ہماری کائناہ جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں اس کے اندر تین سو کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہیں جو ہم دیکھ سکتے اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی پہلے آسمان باقی ہے دوسرا تیسرا تو سات آسمان اور سات زمین گوئے چودہ چیز ایک پڑھڑے میں دال دے جائے اور صرف ایک پڑھڑے میں لا الہ الا اللہ دال دے جائے تو موسیٰ یہ پڑھڑا بھاری پڑھ جانے والا ہے یہ ہے اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے نہیں میرے بھائیوں پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے رسی پر مرنے پر ملتی یہ فضیلت یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے یا درکھی اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیے بڑا پیارا واقعہ ہے اور مصند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوں گا اس شخص کو سب کے سامنے لائے جائیں گا ایک شخص اس امت سے میں امت محمدی سے لائے جائیں گا سب کے سامنے لائے جائیں گا اس کے عامال کے 99 دفتر ہوں گے 99 ریجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے اور 99 کے 99 ریجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے اتنا گناہ گا میری امت کا ایک شخص لائے جائیں گا جس کے 99 دفتر ہوں گے حساب کتاب کے ریجسٹرز ہوں گے ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائیں گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائیں گا جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اتنا بڑا دفتر ایک اس کا ریجسٹر جس میں اس کے نام عامال فرشتوں نے لکھے ہیں ایک دفتر جب کھولا جائیں گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظر جائیں گے وہ دفتر کھلا ہوں گا اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے تو 99 ریجسٹرز بھرے ہوئے گے اس کے صرف گناہ سے 99 دفتر حدیث میں الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اسے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کے لکھیوی چیز کا انکار کرتا ہے دینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اللہ نہیں میں ایک چیز کا بھی تس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں یہ گناہ میں نے نہیں کیا مطلب میں نے سب کیا یہ گناہ 99 ریجسٹرز گناہوں سے فل ہیں ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلائے سارے گناہوں سے بھرے اللہ پوچھنے گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے میرے فرشتوں نے کہ کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے چیک کر وہ کہنے گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی سب کیا میں نے واقعی میں اتنا گناہ گار تھا ان کا اقرار کر لیں گا وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطار غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے کیا تُو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ ایسا تھا تھا ایسا کیا وہ کہیں گا اللہ مجھے کوئی عذر نہیں میں نے گناہ کیا ہے میں کیا بولوں اب تجھے عذر نہ میرے پاس کوئی عذر ہے نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں سب صحیح ہیں جو انہوں نے لکھا ہے میں تھا اتنا گناہ گا 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعے میں میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دیتا ہوں تجھے 99 دفتر تو تُو دیکھ رہا ہے ایک نیکی اسی دیا جائیں گے جس کے لئے حدیث میں الفاظ آتا ہے بتاقہ بتاقہ ویسے جو لوگ گل جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بولتے ہیں بتاقہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کور اس پر کچھ لکھے دیا جاتا جا کے بتا دو میرا نام بتاقہ تو اس کو حدیثِ بتاقہ بھی بولتے ہیں تو اس کو ایک چھوٹا سا آئیکارڈ اللہ حصہ چھوٹا دیں گا ایک چھتھی دیں گا کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوں گا 99 دفتر کھلے گناہ کے نیکی بھی تیری لیکن ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوں گا لفافا ایک چھوٹی چھتھیوں گے اس کو دی جائیں گی بتا تیرا ایک نیکی باقی تھی یہ ایک نیکی تو لے لے ٹھیک ہے اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے اور خیامت کی دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیں گا جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں لے تیری نیکی دی جائیں گی اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا پھر ایک پرچہ نکالا جائیں گا جس میں جو پرچہ ہوں گا جب وہ پرچے کو انسان کھولیں گا اس پرچے میں لکھا ہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ لکھا ہوں گا اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواہ کو معبود بھرک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے بندے اور رسول ہے اور بندہ انسان ہوتا ہے عبد کہتے ہیں انسان کو بندے اور رسول ہے ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے یہ اس میں لکھا ہوں گا پھر اللہ حضوالجل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تُو حاضر ہونا وہاں میں تُس سے بات کروں گا پھر وہ بندہ اسے ایک بتاقے کو لے کے نینینو ریجسٹر تو اٹھانے لائے گا اس کی طاقت نہیں تھی ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بتاقے جس پر یہ لکھاؤں گا وہ جائیں گا اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ اس کو بھلائیں گا ایک مخام پر مطلب پہلے باتچیت ہوں گی حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوں گا جہاں نام عمل تولے جائیں گے فرس باتچیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے وہاں میں تیری عزبتاقے ہیں جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائیں گا کیا اس سے ہوتا ہے اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فلتے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ وہاں آکر مجھ سے ملنا حاضر ہونا وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ ہے 99 دفتروں کے مخابلے میں کیا ثابت ہوں گا کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوہ کر رہے ہیں دال دیجئے ہی جہنم میں اٹھا کے وہاں ہوں اتنا سا ایک بتاقہ ایک چھوٹا سا کوپن لے کر آ رہا ہوں اور وہاں کیا ثابت ہوں گا 99 ریجسٹروں کے مخابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی کیوں آپ ظلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں یہی مجھے جہنم میں دال دیجئے تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے ظلم نہیں ہونے والا تو تم وہاں آ جانا اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گے جتنا کیا اتنا تو دینے ہی پڑے گا لہٰذا تیرا بتاقہ تولا جائیں گا اور دیکھا جائیں گا اس کے ممنے اور پھر وہ چھوٹی سے چتی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا جس میں کل میں طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالج دل سے ایک باری سیں وہ لکھی بھی ہوں گے اس پر لے کر آئیں گے اور چنانچہ کل میں طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائیں گا اور ایک پڑھنے میں کل میں طیبہ رکھ دیا جائیں گا اور دوسرے پڑھنے میں اس کے سارے ننیانوے دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے آپ اسلام فرماتے اور کہتے ہیں چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوں گی تو کل میں طیبہ والا پڑھنا اس کا بھاری پڑھ جائیں گا ننیانوے دفتروں گناہوں کے مقابلے میں جو کہ اس نے ایک بار سچی گواہی دیتی اللہ کے بارے میں تو نائنٹین نائن اس کی دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑھ جائیں گے اور ایک کل میں اس کا پڑھنے بھاری پڑھ جائیں گا پرچے کے ایک جو ہے پڑھنے میں رکھا جائیں گا اور نام عمال کے ننیانوے دفتر دوسرے پڑھنے میں رکھے تولے جائیں گے تو دفتر والا پڑھ جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑھ جائیں گا اور ننیانوے دفتر اٹھ جائیں گے اور کل میں لا الہ الا اللہ کا پڑھ جائیں گا بھاری ہوں گا اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اللہ فرمائیں گا تو انہیں اللہ کا نام لیا تھا سچا نام لیا تھا ایک باری سہیں آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑھنے والی تجھ پر لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائیں گی لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں یقین اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجئے اس معنی میں ہرگز مت لیجئے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر اس نے گناہ کیے تھے اس نے گناہ کیے تھے اس نے خطائیں کی تھی لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا کہ باقی تھا میں آپ نہیں جانتے واقعے میں اور گناہ یاد رکھی جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے گناہ کرنا جان مجھ کے یہ اللہ کے خلاف زد ہے یاد رکھی اس سرکشی کہتے ہیں معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہیں کیا ہوں گا دیکھا جائیں گا کریں گے نہیں اس نے کیے وہ نادم تھا اس نے توبہ کی ہوں گی اللہ نے توبہ خبول کر لی تھی اور اس ایک کلمے کی مخابلے میں اس کو معاف کر دیا سمجھ اس بات کو وہ نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہ کی نہ ہے یہ دعوت نہیں گناہ کی دعوت نہیں ہے حدیث گناہ یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد یہ گناہ کیے لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ چاہا جو بلکل صحیح تھا جو چھوٹا سیکھ چھتی میں تھا لیکن وہ چھوٹی چھتی بھاری ہے کہ تو اس پر اللہ کا نام توبہ کی گناہ حلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کیوں گی اس بات کو سمجھیں ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدی انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجئے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور گناہوں کو جانموچھ کے کرنا سرکشی یاد رکھی تو اللہ تب تو نہیں معافی سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو آپ بھر دوں گا نہیں یہ نہیں ہوتا اسلام تو اس کو معاف کر دیا جائیں گا تو قلبِ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت ہے اس کی توحید ہے اس کا ایک ہونا ہے اس کا نام ہے اللہ جو اس کو پیارا نام ہے اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کہیں بارا تو بہرحال وہ ہے اس وجہ سے اپر اللہ بھاری ہو جائیں گا تو قلبِ طوحید صرف کلام نہیں ہے جملہ نہیں ہے قلبِ طوحید ایک زندگی جینے کا تریخہ یاد رکھی جس نے اس پر زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر اس کے معنوں کو چھوڑ کر اس کے تخاذوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ یاد رکھی ہیں سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قلبِ طوحید کا سچے دل سے اقرار کریں جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں اس کے مطابق اپنے زندگی گزاریں مصنط احمد کی روایت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ